السلام علیکم میرے یوٹیوب فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل اونلائن فود اٹھوم امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے میں اپنے کچن میں ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جو ہے آلو پکوڑا بہت مزی کی ریسپیاں چلنے سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک کپ بیسن اس میں ہم ون ٹی سپون ہم سالٹ دالیں گے ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیل پاورڈر لال میرچ اس کے بعد گرم مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون ڈالیں گے اور ہم اس کے بعد ڈالیں گے چارڈ مسالہ چارڈ مسالہ بھی ہم ٹی بل سپون اس کے بعد جو ہم لیں گے ون ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹی بل سپون ہم اس میں سویا سوس کا ڈالیں گے ون ٹی بل سپون اور اس سے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم اس ٹی بل سپون پانی نہیں ڈالیں گے اب ہم اس میں پانی جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا پانی ڈالتے رہیں اور آرام رام سے مکس کرتے رہیں تاکہ اس میں گھٹلیاں بھی نہ بنیں آرام رام سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے رہیں گے اور ہم اسی طرح سے مکس کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کمنٹ ضرور کریں اور جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں online food at home دیکھیں ہمارا بلکل جو اس کا بیٹر تھا وہ ریڈی ہو چک ہے آئل گرم ہونے رکھتی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی جو آلویں اس طرح کے شیئب میں گول گول کٹ کر لیں گے اور بیسن میں ڈپ کر کے ہم اسے اپنے آئل میں ڈال دیں گے آئل زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اوپر والا صرف بیسن پک جائے اور اندر سے آلو ابھی تنا بوائل ہوں ہم اسے نورمل سے جو آئل جب گرم ہو جائے تو اس پر اپنا ڈال دیں گے آلو سارے اور یہ بہت مزے کی ریسپی ہے بہت ایزی سی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے دیکھیں ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دیا میں نے اور ایک طرف سے اس کا کتنا مزے کا کلر آگیا ہے ہم اسے نکال دیں گے آل سے باہر اس کا آئل رائے کر لیں اور جو میرے باقی آلو ہیں ہم وہ بھی اسے فرائے کر لیں گے اور ہمارے جو آلو پکوڑا ہے وہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم آپ سے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں طب تک کے لئے اللہ حافظ